کہ خدا کے پاک کلام میں اسے رومیوں کی خط رومنس کے نام خط پالوس رسول کا اس کا آٹ باپ اور اس کی ہم ورس پڑھیں گے جب تک کیونکہ یہ ٹاپک ہے کہ life through the spirit کہ خداون ہمیں بولاتا ہے کہ ہم روح کے ذریعے اپنی زندگی کو خاصل کریں کہ خداون پہلے اس سے پہلے مسیح جو کہ روح ہے اس کے وسیلہ سے کیونکہ وہی اللہ ہے وہی روح ہے اور وہی ہے اس کے وسیلہ سے ہم زندگی کو جیئے ہم روح کے ذریعے زندگی کو جیئے نہ کہ وہ اس لاز کے ذریعے اس شریعت کے ذریعے جو کہ خداون نے ایکشلی ہم جانتے ہیں کہ پرانہ اہم نامہ جو ہے وہ سورا شریعت تھا شریعت جس کو کہتے ہیں طورہ پہلے پانچ بک جو کہ اس کو شریعت کہتے ہیں کہ اس میں خدا نے اپنے لاز دیئے تھے کیونکہ ان لوگوں کو خداون جبکہ اپنے لوگوں کو اپنی حضوری میں اکٹھا کرنے کے لیے اپنے ساتھ ملانے کے لیے خداون نے ان کو اپنے لاز دیئے تھا کہ خداون ان کے ذریعے ہم سب اس سے برکت حاصل کریں کہ خداون اپنے لوگ کرسکے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو لے کر اپنے لاز کے ذریعے سے لیکن اس کی حقیقت میں وہ لاز جو تھے خداون نے اس نے ان سب کو تیاری دیکھ کر رہا تھا کہ تاکہ ہم روح کے موافق زندگی جیئے جو کہ اس کا اپنا بیٹا ہے تو وہ کہتا ہے کہ life through the spirit therefore there is no condemnations for those who are in Christ Jesus کہ ان لوگوں کے لیے کوئی بھی judgment نہیں ہے جو کہ خداون یسو مسیح سے پیدا ہوئے ہیں جو خداون یسو مسیح میں ہیں ان کے لیے کوئی بھی judgment نہیں ہے جیسے کہ خداون یسو مسیح نے کہا کہ زندگی اور قیامت میں ہوں تو جس کہنے کے مطلب ہے کہ زندگی بھی میں ہی ہوں زندگی بھی میں ہی دیتا ہوں تمہاری زندگی بھی مجھ میں ہے اور تمہاری قیامت بھی مجھ پہ ہی آکے ختم ہوتی ہے کہ جو زندگی ہے جو قیامت ہے کیونکہ جو یسو مسیح میں ہے اس میں قیامت نہیں ہے قیامت ان کے لیے جو خداون یسو مسیح میں ہے کیونکہ وہ روح سے نہیں کیونکہ روح میں جو ہیں جو مسیح کے believers ہیں وہ روح میں ہوتے ہیں کیونکہ ان پر رول کو اندھیلا جاتا ہے جب وہ مسیح کو accept کرتے ہیں تو وہ خداوند کی روح سے بڑھتا ہے پھر وہ روح سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ان لوگوں پر خداوند کی کوئی judgment نہیں ہے جو کہ خدا کے روح میں سے پیدا ہوئے ہیں جو کہ اس کا بیٹا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو مسیح میں ہیں ان پر قیامت نہیں ہیں وہ زندگی کے وارث ہیں ہم خداوند کی شکو ذاری کرتے ہیں کہ خداوند نے بے شک ہم ہماری کوئی اوقات میں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم سب سے زیادہ رچ ہیں پوری زمین پر نسل انسانیت میں ہم سب سے زیادہ رچ ہیں کیونکہ جن کے اندر روح رہتا ہے جو خداوند میں آئے خدا کا روح ہے اور نہ ان پر قیامت کا دروازہ کھل سکتا ہے اور نہ وہ جہنم میں جا سکتے ہیں وہ پھر خداوند کے ساتھ ہیں مسیح یسو کے ساتھ ہیں رسول پاہ کہتا ہے کہ وہ مسیح یسو ہے وہاں پہ اس کے بلیور ہیں جہاں پہ مسیح یسو ہے مسیح یسو باپ کے دینے ہاتھ پہ ہے تو ہم مسیح یسو کے ساتھ بھی خدا کے دینے ہاتھ پہ ہیں اس لئے وہ کہتا ہے کہ there is no condemnation okay then then وہ کہتا ہے کہ because through Christ Jesus the law of the spirit who gives life has set you free from the law of sin and the death کہ مسیح یسو کے لا کے وسیلہ سے ہمیں اس گناہ سے اور ہمیں اس عبدی موت سے free کر دیا گیا ہے کہ ہمارے اوپر نہ عبدی موت کا کوئی ڈنگ ہے اور نہ ہمارے اوپر قیامت کا ڈر ہے نہ ہمارے اوپر کوئی judgment ہے ہمیں اس چیز میں خوش رہنا چاہیے روح میں کہ ہم مسیح میں ہیں ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ جب اس میں ہیں تو ہم free کر دیا گیا ہیں کیونکہ باپ نے اتنا ہم سے پیار کیا کہ اس نے اس منصوبے کو اپنے بیٹے کے وسیلہ سے قائم کر دیا آسمان پہ ہمیشہ کے لیے کہ جو اس کے بیٹے میں ہوگا اس پہ قیامت لاغو نہیں ہے اس کے اوپر عبدی موت نہیں ہے اس کے اوپر خداون کی judgment نہیں ہے ہاں بشرت ہے کہ ہم مسیح کو سمجھتے رہیں مسیح کو اپنے اندر رکھیں اور اسی کی طرح ہو جائیں اسی کو پینیں اسی کے دماغ ہمارا دماغ مسیح کے دماغ ہونا چاہیے ہماری بول چال مسیح کے بول چال ہونا چاہیے جب ہم اس میں ہوتے تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹے ہیں کہلاتے ہیں اور زمین پہ ہمیں خداون نے اس مقصد کے لیے نہیں رکھا کہ ہم سفر ہی کرتے رہیں سفر ہم اپنی بیوکوفیوں سے کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ سفر تو ہمارے لیے اٹال ہے کیونکہ جب ہم شیطان کے گھر میں رہ رہے ہیں تو کیا ہمارے اوپر وہ پتھر نہیں ٹھینکے گا کیا ہمارے اوپر وہ تکلیفیں ہمیں نہیں دے گا دینی ہے کیونکہ افسوس ان پر کہ وہ مسیح سے پیدا نہیں ہوئے ہم مسیح سے پیدا ہوئے ہیں ہمیں اس چیز کے ایمان میں اور اپنی روح میں اس طرح بھی مضبوط رہنا چاہیے کہ آج ہم اگر گھر سے نکلیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ اور کوئی بھی شیطان کسی قسم کی بھی ازمائش ہم پہ آ سکتی ہے کیونکہ ہم ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ اگرے پانچ منٹ میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے میں آپ کو کل کی بات بتاتی ہوں کہ کل ایسے ٹرافک تھی تو میں ٹرافک کو کرنے کے لیے میں نے دوسری لین لے لی تو تو حالانکہ پانچ منٹ کی تھی تو بے شک میں مطلب گلتی پہ تھی تو اس کے بعد مجھے پنش ملی کہ مجھے ٹکٹ میری اس پہ اور میں نے آفیسر سے یہ بھی کہا کہ دیکھو میں مطلب میں نرس رو میں نے جانے ڈیوٹی پہ تو میں اس لیے میں اس لیے ان کو لے رہی ہوں لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ بھی میرے ساتھ کیا ہوگا پانچ منٹ میں حالان میں مجھے پتا تھا میں مسٹیک کر رہی ہوں لیکن مجھے یہ تھا کہ میں اس لائن سے ادھر کو ہو جاؤ گی تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں خود پتا نہیں ہے کہ رو میں اس لیے ہمارا رو سے پیدا ہونا یہ رو کے ساتھ چلنا روحانی زندگی رو کے ذریعے زندہ رہنا ہمارے لئے ضروری ہے کیونکہ یہی ہماری اصل پہچان ہے کہ ہمیں رو سے چلنا ہے جو کہ یسو مسیحہ رو کے پھل اپنے اندر لانے تو جب ہم یہ رو کے پھل نہیں ہمارے اندر ہوتے جو کہ اس کے ناؤں پھال ہیں کہ ہمیں مطلب برداشت کرنا ہے ہمارے اندر برداشت ہونی چاہیے ہمارے اندر گسہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں ہمبل ہونا چاہیے ہمیں joyful ہونا چاہیے ہمیں peaceful ہونا چاہیے ہمیں forgiveness جو رو کے سارے پھال ہیں وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے ہمیں ان کو استعمال کرنا چاہیے تو تب ہی ہم مسیح مسیح کے رو سے چال سکتے ہیں تو یہی رو کے پھال ہیں اور ہمیں روکے پھول سے چلنا چاہیے تو وہ پھر کہتا ہے کہ for what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh کہ جو شریعت تھی اس میں انہوں نے اپنے دنیاوی systems کو ایڈ کر کے وہ ویکن تھی وہ اتنی ویک تھی کہ وہ ہمیں روپ نہیں دے سکتی تھی وہ صرف ہمیں تیار کر رہی تھی پروپیر کر رہی تھی ہمیں مطلب ہم پریکٹس کر رہے تھے خداوند کے روح سے جینے کے لیے خداوند کے روح سے چلنے کے لیے اللہ ہمیں دیا گیا تھا تاکہ وہ ہمیں تیار کر سکے جیسے کہ مطلب کسی کسی سرجری کو اگر کرنا ہو تو ڈاکٹر اس سے پہلے سرجری کو کرنے سے پہلے وہ سارے ساری پرپریشن کرتے ہیں سارا پرپریشن کرتے ہیں تو یہ جو لا تھا یہ ساری پرپریشن تھی کن کی پرپریشن تھی خدا کی لوگوں کی کہ خداوند پھر ان کو اپنے روح سے تاکہ وہ ان کو تیار کریں کیونکہ دنیاوی سسٹمز میں کھو گئے تھے اس لیے خداوند کے ساتھ ملاب کرنے کے لیے پرپریشن بہت ضروری ہے ہم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس کو کمپلیٹ کرنے تک اس سے پہلے ہماری پرپریشن ہوتی ہے تو اسی طرح اللہ بھی جو تھا وہ ہماری پرپریشن تھی God did by sending his own son he said for what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh God did by sending his son in the likeness of the sin flesh to do a sin offering کہ خداوند نے اپنے بیٹے کو ایک گنے گار کی طرح بنا کر بھیجا تاکہ وہ sin offering ٹھہرے کہ وہ ہمارے اس کو اس نے گنے گار کی طرح بنا کر بھیجا تاکہ وہ گنے گار نہیں تھا لیکن اس کو مطلب جس طرح اس کو سزا ملی اور جس طرح اس کو treat کیا گیا وہ ایک اس طرح ایک گنے گار کو treat کیا جاتا ہے ایک کسوروار کو کسوروار کو اسی طرح کی treatment ملتی ہے جو اس نے گناہ کیا ہوتا ہے تو مسیح یسو کو اس نے جو موت تھی وہ ایک گناہگار کی موت دی خدا باپ نے اپنے اس مقصود کو پورا کرنے کے لیے ہمیں گناہ سے ازاد کرنے کے لیے ہمارے اوپر جو قیامت لاغو تھی موت لاغو تھی اس سے ہمیں free کرنے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ گناہگار کی طرح جو ہے وہ سزا لے تاکہ ہمیشہ کے لیے گناہ کے مسئلے کو اور اس اپنی موت کو ہمارے اوپر سے ہٹا دیا جائے تو اسی لیے اسی کے وسیلہ سے جس کے وسیلہ جس کو اس نے گناہگار بنا کے بھیجا اسی کے وسیلہ سے ہمیں وہ روح ملتا ہے اور اسی کے وسیلہ سے ہمیں وہ زندگی ملتی ہے جو ہمیں ہمیشہ باپ کے ساتھ رکھتی ہے جہاں پہ باپ ہے اور بیٹا ہے وہیں پہ ہم ہیں تو ہمیں اسی گناہگار کے اپنے بیٹے جو کہ پھولی تھا اس کو گناہ کی طرح اس نے بھیجا اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسیح یسو نے جو موت حاصل کی جیسے ہم نے پہلے بھی بار بار کہہ کہ اس کی جو موت تھی انہوں نے ایک ہشتیاری مجرم کی سزار جو تھی اس کو دی گئی تھی ہشتیاری مجرم گورنمنٹ کا گورنمنٹ کا بہت ہی زیادہ سینروں کا دینجرس ہوتا ہے اور اس کو پبلکلی سب کے سامنے مارا جاتا ہے جو کہ ایک کیپٹل کریمنل ہوتا ہے اس کی سزا اس کو دی گئی کیوں اس کی کیونکہ اس سے آگے اور کوئی سزا نہیں ہوتی شرمناک سزا ایک ہیڈیس جو گنے گار ہوتا ہے جو بہت ہی زیادہ گنے گار ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس سے حرسہ ہوتے ہیں تو لوگ ڈینجر میں ہوتے ہیں تو اس ڈینجرس پرسن کو ہمیلیت تو کرمنل جو کہ گورنمنٹ کا اشتیاری مجرم ہوتا ہے اس کی سزا دیتے ہیں اور اس کو سزا بھی پبلک کے سامنے دیتے ہیں تاکہ وہ ایک نمونہ بنے دوگوں کے لیے اور لوگ اس سے ازاد ہو جائیں تو یسو مسیح کو خدا وہ نے ایک گنے گار کی سزا دی اپنے بیٹے کو وہ ایک اشتیاری مجرم کی طرح پبلک کے سامنے اس کو ہمیلیت کیا لیکن اس کے پیچھے خدا کا مقصد تھا کہ اس نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے ہرانا تھا اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو وہ سزا دی جبکہ وہ اس چیز کا حق دار نہیں تھا کیوں مقصد یہی تھا کہ ہم اس موت سے نکل سکیں ہم اس سے فری ہو سکیں ہم غزنا سے ازاد ہو سکیں اور ہمارے اوپر پھر قیامت لاغو نہیں تو جب ہم مسیح میں ہوتے ہیں تو ہم میں نے کہا جب ہم مسیح میں ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ چیزیں لاغو نہیں ہیں اور ہم دنیا کے خوش قسمت پڑھنو انسان میں سے ہم خوش قسمت لوگ ہیں جو کہ مسیح سے پیدا ہوئے ہیں اور مسیح کے ساتھ چلتے ہیں ہماری زندگی میں دکھ تکلیف دکھ تکلیف برداشت کرنا ہوتے ہیں تو خداوند اس کے بعد جو زندگی دیتا ہے جب ہمارے پر دکھ تکلیف بیماری آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کیوں یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ لیکن خداوند ان میں سے ہمیں مطلب صبر ہمیں صبر سکھاتا ہے تاکہ ہم صبر سے اور آگے خداوند کی جو اور اس کا کوئی گلوری ہے ہم اس کو پاس رکھیں حاصل کر سکیں کیونکہ مسیح یسو کو بھی وہ glory body وہ glorious اور وہ نام نہیں دیا گیا تھا جب تک اس نے suffering نہیں کیا تھا ہماری suffering بھی مسیح کی suffering کی طرح ہے ہمیں بھی مسیح کی طرح سفر کرنا ہوتا ہے تو جب ہم اس suffering سے نکلتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہماری زندگی میں خداوند خوشی آیٹ کرتا ہے یا جو کچھ خداوند ہمیں روح میں دکھانا چاہتا ہے ہمیں وہ power ملتی ہے جو کسی کے پاس نہیں ہوتی تو یہ سارا کچھ مسیح یسو میں ہوتا ہے تو میرے بہنوں بھائیو اگر ہم پہ کوئی دکھ تقریب آتا بھی ہے تو ہمیں اس میں سے صبر اور شکر کر کے خدا کی شکر گزاری کرتے اس سے نکل آتا خداوند کے ساتھ جڑے رہنا ہوتا ہے یہی روحانی زندگی کی ایک نشانی ہے کیونکہ روح ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے ہمیں برتاش دیتا ہے ہمیں ہمیں طاقت دیتا ہمیں اس تکلیف پر ہمیں 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 طاقت تبارہ جسم کو بڑھتا ہے جو ہمارے اندر جب وہ آ جاتا ہے جب روح ہمارے اندر آ کے فریش انوائنٹنگ آ جاتا ہے تو ہم خود بخود آ کے پیس سے بھر جاتے ہیں اور خود بخود جو ہمیں زندگی بخش ہماری زندگی کو ہماری جسمانی تکلیف کو وہ خود بخود آہستہ آہستہ الیمینٹ کرتا جاتا ہے اور یہ روحانی زندگی کے روحانی زندگی میں روح میں رہنے کے جو ہمارے گفٹ ہیں خدا ون نے ہمیں دی ہیں یہ وہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر کابو پال لیتے ہیں روح کے وسیلہ سے جن کو ہم جسم کے طور پر برداشت نہیں کر سکتے تو روح کے ذریعے ہمیں زندگی حاصل کرنی حکمت دیتا کہ اس چیز کو کرنا یہ کس چیز کرنا وہ ہمیں teach کرتا ہے بار بار ہمارے ساتھ رہتا ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ ہمیں زندگی جو ہے روح کے وسیلہ سے جینی ہے جو کہ مسیح یسو ہے تو یہ ہی آج کلام تھا میں خدا ان کی شکر زاری کرتی ہوں آپ سب کے لیے اور خدا ان اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑھ کرتے ہی